جیونی کا مسئلہ اٹھایا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واتر لیول ڈاؤن ہے گوادر میں تو واتر لیول کیا پانی نہیں ہے واتر لیول کہاں سے ڈاؤن ہے پھر بھی اس لسٹ میں گوادر نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں بیماریاں نہیں ہیں میں آپ کو اس حیوان کی توصد سے چیلنج کرتا ہوں آپ کل میرے ساتھ چلیں اگر میں نے آپ کو جیونی میں ہر بندہ نہیں دکھایا کہ اس کو اسکن کی پرابلم ہے اس کے اسٹومک میں پرابلم ہے تو پھر آپ کہیں کہ واقعی ہم غلط کہہ رہے ہیں لیکن یہاں بیٹے بیٹے ساری چیزیں تو نہیں ہوتی آپ جائیں گے ایزے پی ڈی ایم میں منسٹر آپ وہ وزٹ کریں گے تو آپ کو ڈاؤن کی صورتحال پتا ہوگی اور صرف گوادر نہیں پورا سائلی پٹی متاثر ہے میں آپ کو اس وقت بتا دوں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی سمندر میں جاتا ہے تو مچھلی کے افضائش بہتر سے بہتر ہوتی ہے اس وقت شرمپ کا سیزن ہے جینگے کا آپ جا کے دیکھیں پروڈکشن دیکھیں اپنی فشرمنوں سے پوچھیں فشریز ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں آپ کے پاس کیا شرمپ کی کالٹی آ رہی ہے کتنے مقدار میں آ رہی ہے آیا یہ پچھلے سال سنوں سے کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے تو یہ سارا دیکھیں سبورا سائلی پٹی بوک افلاس اور پیاس سے متاثر ہے میں تو جامسہ بیٹے ہوئے صرف گوادر کی نہیں پانچ بلین کا پیکج اناؤنز کریں تاکہ وہاں پہ ڈاؤٹ کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ ایک طرف بوک اور پیاس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں دوسری طرف گورنمنٹ کو فکر ہے کہ لیویز کو کب بی ایریا کو ختم کر کے ایریا کریں لیویز کو ختم کریں پولیس کو وہاں پہ کریں تو خدارہ خدارہ کبھی ڈیویجنل ایڈ کورٹر چینج کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو خدارہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو لوگوں کے جینور ایشوز ہیں اس پہ آئیں جس طرح پہلے میں نے بات کی پوائنٹ آف آڈر پہ گوادر کے امائیگیروں کے ایشوز پہ وہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف سے سربندر میں ایروجن شروع ہو گئی ہے پچھلے سے پچھلی حکومت میں دوہزار آٹھ میں اسی پورٹ کی وجہ سے جب پورٹ کمپلیٹ ہوا ظاہر سی بات ہے آپ قدرت کے نظام میں کہیں رکاوٹ کرو گے اس ٹائم پورٹ بنایا سربندر کو اٹ کیا پھر گورنمنٹ آف بلچستان نے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جبکہ ذمہ داری تھی انہوں نے پورٹ بنایا وہ صحیح سروے کریں کہ یہاں میں ایک چیز بنا رہے ہیں آگے اس کے کیا لقصانات ہیں تاکہ اس کو اسی ٹائم کور کریں پھر دوبارہ اس ٹائم گورنمنٹ آف بلچستان وہاں پہ شور پروٹیکشن بنایا ساڑھے چوبیس کروڑ روپے دیئے ابھی دوبارہ وہ روڈ بنا رہے ہیں سربندر دوبارہ ہی ٹوڑ رہے ہیں اب گورنمنٹ آف بلچستان دوبارہ ایک روپے دیں کیا فیڈرل کے سارے ایشیوز کے ٹیکے گورنمنٹ آف بلچستان نے اٹھا ہے آپ خود کہتے ہو صبح کے پاس پیسے نہیں ہیں جون کے مہینے کے بعد آپ کی حکومت جب آئی آپ نے خود کہا کہ تنکاؤں کے پیسے نہیں ہیں پی ایس ڈی پی آپ نے روکی ہوئی ہے کہ نیو ڈیولپمنٹ اسکی میں نہیں ہوگی پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں ہیں تو ہم کس بات پہ ہم سیکیورٹی کی مد میں پیسے ہم دیں ساری چیزوں میں ہم دیں آئیے سلاحوں سم دیں تو خدا رہا اس صبح پہ ترس کریں آپ اس کو صحیح پلان کریں جو جینوان ایشو ہیں ان کو حل کریں جیونی میں لوگ کارہ پانی پی رہے ہیں جام صاحب کے نوٹس میں بھی میں پہلے لائے ہوں گوادر آئے تھے اس وقت تک وہ کارہ پانی پی رہے ہیں جام صاحب کے نوٹس میں جام صاحب نے خود گوادر آ کے اناؤنس کیا کہ جلد جلد مائیگیروں کا مسئلہ عل کیا جائے گا سینٹ کی کمیٹی بنی وہ آئے ان کو ہم نے بکتا لیکن آبی تک مائیگیر آج تک جج پہ بیٹے ہوئے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے لوگ دل سے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں گوادر کے لوگ خدارہ ایسا کوئی وہ نہ کریں مسلط کے لوگ آکے روڑوں پہ بیٹھنے شروع ہو گئے اور ہم بھی آکے نمائندے روڑوں پہ بیٹھیں اور ہم یہی کہیں کہ یہ پورٹ ہم بننے نہیں دیں گے یہ کام ڈیولپمنٹ ہم روکتے ہیں جس سے ہمیں نقصان آتے ہیں تو اس پہ آپ صحیح پلان کریں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں ایک چیز جب بناتے ہیں دیکھیں یہ سمندر کا ایک اپنا نظام ہے اس کو مجھ سے آپ سے وہاں کے مائی گیر جو سالوں سے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہواں کہاں سے چل رہی ہے اپنی بورڈ کو کہاں کڑی کریں آج کس دن کہاں سے ہواں چلے گی کس دن مچھلی کہاں ہوگی اس ہواں سے فیلانی مچھلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کبھی کہ بھئی جا کے خود سے خود بناتے ہیں کوئی سروے نہیں ہے تو اس میں کائنٹلی آپ رولنگ دیں اور یہ دو جینوان ایشوز ہیں ایک جیونی کے پانی کا اور ایک گوادر کے پانی کے پیمنٹ کا اور تیسرا مائی گیروں کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ اس وقت سٹرائک پہ بیٹھے ہیں شکریہ کلمتی صاحب بات ترینس امریکی